السلام علی الحسین اس کے بعد میرے پاس موقع نہیں ہوگا تو ایک ذمہ داری بھی ادا کر دو اور ویسے بھی بہترین وقت باس صاحبان ایمان بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا رباب کا نام آئے ازغر کا نام آئے تو اس دعا کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا بربردگارہ تجھے رباب کی ازغر کا باستہ جو بے اولاد مومنین نے خاص التماس کی ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما ازغر کے وسیلے میں ان کو صاحب اولاد بنا خاص طور پر رباب دیکھیں رباب وہ خاتون کہ آقا حسین نے رباب کے لیے کیسا جملہ کہا جو ایک عام مومن بھی کہتے ہیں بھی ذرا شرماتا آقا حسین نے کہا جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا بیٹی کے لیے باپ کہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا لیکن پبلک کے اندر اپنی کسی بیوی کو اس طرح پریس کرنا ہو یا رسول اللہ کا طریقہ ملتا ہے خدیجہ تاہرہ کی تعریف ہوتی ہے یا آقا حسین کا طریقہ ملتا ہے کہ رباب بھی تعریف اور میدان کربلا کی تمام بیویات with full respect قربانی کے مندل پہ رباب ہمیں سب سے الگ نظر آ رہے گی کیونکہ رباب ہوں وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سوہاگ یعنی اپنا شوہر بھی قربان کیا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا بیٹا حسگر بھی قربان کیا اور جنہوں نے کربلا کے جہاد میں شام میں اپنی سکینہ بھی قربان کیا شوہر بیٹا بیٹی رباب نے سب راہے خدا نے قربان کیا ایسی کون بی بھی آپ کو ملے بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میدان کربلا کی سب سے پریشان بی بھی بھی شروع میں رباب تھی اور بعد میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت بھی سمجھ رہی ہاں آقا حسین کے لاشے کو جب گیارہ محرم کو دیکھا تھا نا تو ایک وعدہ کیا تھا زندگی میں کبھی چھت کے نیچے نہیں میٹھوں یہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے مدینہ کی تیز بارش میں بھی رباب کبھی باہر سہن سے اوپن اس پیر سے اس کے کبھی چھت کے نیچے نہیں آئے مگر یہ بات کی مندل ہے اس سے پہلے بعض علماء پڑھتے ہیں کہ شبِ آشور آج کی رات شبِ آشور ہے نا کربلا میں آج کی رات اور چوبیس گھنٹے کے بعد کی رات کتنا بڑا چینج کتنا بڑا انقلاب آ جائے گی آج کی رات کربلا کے میدان میں جائیے ایک سٹھ ہجری میں سارے خیمے لگیں کل یہ سارے خیمے جل چکے ہوں آج ہر بی بی کے پاس اس کا وارث بیٹا بیٹا کل یہ سارے بیٹے مقتل کے اندر ان کے سر کٹے ہوں گے ان کے بے سر کے لاشے بڑے ہوں گے آج بیٹی کے سر پہ ہاں پھرنے والا باپ ہے کل یہی بچی یتیم ہو چکی ہوگی مگر شبِ آشور کے حوالے سے کچھ مس آئے آج آپ رات کی مجلس میں سنیں گے جو یہاں میں نے سنائے ہوتی ہے اور کل دو بہر میں کچھ پڑھوں گا ابھی تو یہ بات ہے کہ آقا حسین جیسے ہی شبِ آشور آج پہلے مردوں کا ٹرائل یا ٹیسٹ کیا اور پھر عورتوں کا مردوں کے لیے پوری میٹنگ بلائی عورتوں کے لیے میٹنگ نہیں بلائی آج ہی رات کے قریب آقا اپنے مسلے سے کھڑے ہوئے اور ایک بار بی بیوں کے خیمے کو باہر سے دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں ہر خیمے میں ہر بی 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 بہت خوش نظر آ رہی ہے کل کے جیاد کی تیاری کر رہی ہے لیلہ کے خیمے کے قریب سے گئے دیکھا اپنے اکبر کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے آنو محمد زینب کے خیمے کے قریب سے گئے دیکھا زینب آنو محمد کو کل کے جیاد کے لیے تیار کر رہی ہے کبھی جعفرِ تیار کے حالات سناتی ہے جو ان کا دادا اور کبھی عیدرِ کررار کے حالات سناتی ہے جو ان کا نانا فروہ کے خیمے کے قریب گئے قاسم کی تیاری ہو رہی ہے البتہ ایک خیمے کے ابھی قریب پہنچے تھے دیکھا بھی نہ تھا اس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی حسین تیزی سے آگے بڑھے یہ خیمہ رباب کا خیمہ دیکھا ازغر کے گہوارے پر سر رکھے میں رباب رو رہی حسین نے پجھا رباب کیوں رو رہی ہو کیا ازغر مر گیا تین دن کا پیاسہ آئے یعنی دو دن اور دو راتیں تین راتیں ازغر کو کوئی نقصان پہنچ گیا رو کیوں رہی ہے بڑا عجیب جملہ رباب نے کہا 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 میں تو رو رہی ہوں اپنی بدقسمتی پر میں تو رو رہی ہوں اپنی محرومی پر ہر بی بی کو دیکھ رہی ہوں کہ کل کے جہاد کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے لیکن آقا اس گھر میں آکے اللہ نے مجھے سب دیا اولادیں بھی دی مگر دو اولادیں اس طرح سے دی کہ دونوں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی ہیں بڑی بیٹی تھی ہے سکینہ لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی ہیں اور جو میدان میں جا سکتا ہے لڑکا وہ اتنا چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی آقا کل جب یہ ساری بی بیا شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو اپنی اپنی قربانی لے کے جائیں گی اور رباب خالی ہاتھ جائے گی مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب کو کیا جواب دیا ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ چھوڑ کے کہتے ارے شہزادی آپ کہہ رہی ہیں میری سکینہ جہاد نہیں کر سکتی ارے سکینہ تو تماشے کھا کے ایسا جہاد کرے گی کہ نام یزید کو گالی بنا دے گی آپ کہہ رہی ہیں میرا ازغر اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا ارے ازغر تو کل ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی یہ خالی اوریٹری کا جملہ نہیں ہے پورا لشکر یزید نہ اکبر کے جہاد میں رویا ہے نہ عباس کے جہاد میں رویا ہے ازغر کو دیکھ کے مو پھیر کر یزید ہی رونے لگے ایسا جہاد ایسا جہاد ازغر کرے گا اور اگلا دن آ گیا اگلا دن آ گیا صبح سے لاشوں پہ لاشی آ رہے صبح سے لاشوں پہ لاشی آ رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا حسین اکیلے رہ گئے نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں ایک بار ٹیلے پہ گئے دائی طرف دیکھا دائی طرف دیکھا آواز دی حل من ناصرین ینسرونہ ارے ہے کوئی بھری کائنات میں جو محمد کے بیبے کی مدد کو آئے اور کہیں سے جواب تو نہ آیا خیمے سے بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی حسین ٹیلے سے اتر کے خیمے میں گئے کہا زینب کیا بات ہے ابھی میں زندہ ہوں بیبیاں کیوں رو رہی ہیں زینب نے کہا بھئیہ جیسے ہی تُو نے حل من ناصرین کہا ازغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا دیا شاید یاد دلارہ بابا ابھی آپ کا ایک ناصر باقی ہے ابھی آپ کا ایک شباہی باقی ہے جب تک ازغر زندہ ہے استغاثہ بلند نہ کرے ارے میں موجود ہوں حسین نے ازغر کو گود میں اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا کہ زینب میں حجت تمام کرنے کے لیے اس کو لے جا رہا ہوں رباب نے دیکھا میرا ششمہ ہا اللہ اللہ یہ مسئبت بھی وہ ہے کہ خالی ماں سمجھ سکتی ہیں جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں صرف وہ ماں سمجھ رہی ہوگی رباب پہ کیا گزر رہی ہے حسین نے رباب کو گود میں لیا ازغر کو گود میں لیا رباب نے دیکھا گھبرا کے کہا آقا میرا ازغر کہاں جا رہا ہے حسین نے کہا رباب میں مقتل میں لے جا رہا ہوں کہا کہ ازغر کو میری گود میں دے دیجئے حسین نے ازغر کو رباب کی گود میں واپس کیا ازغر کو لے کے رباب خیمے میں جانے لگی حسین نے کہا رباب کیا مقتل میں بھیجنے کا دل نہیں جا رہا ہے کہا گھبرا کے کہا نہیں آقا ایک اور بات ہے تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئیں تو حسین نے کیا دیکھا رب آپ نے بچے کا نیا کرتا پینا دیا ہے والوں میں کنگلی کر دیا ہے آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے بہت چھوٹا ہے مگر شیرِ خدا کا پوتا ہے پورا سباہی بن کے میدان میں جائے گا میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن ایک اپنے استاد سے سنا ہے کہ جاتے جاتے ایک باہ رب آپ نے کہا ازگر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی دادی کی گود میں ہوگا اگر دادی کہیں کہ ماں نے مو نہ دھلایا کہہ دینا امہ کے پاس پانی نہ تھا اس لیے اس حالت میں شیرِ خدا کا پوتا پوری شان کے ساتھ عباس جیسی شان کے ساتھ چلا اور ایک بار حسین کی گود میں میدانیں کربلا میں پہنچاؤ اور حسین نے کہا ازگر تم شیرِ خدا کے پوتے ہو اپنی حجت خود تمام کرو ارے کیا عباس و اکبر کی تلوار کا وہ اثر ہوگا ادھر ازگر نے اپنے سوکے ہونٹوں پر ننی سی زبان پھیرنا شروع کی سارا لشکر یزید مو کھل گیا پھیر کے رونے لگا عمر ساتھ گھبرا گئے حرمولا کے پاس آیا حرمولا اقتا کلام الحسین حرمولا اگر یہ بچہ کچھ دیر اور رہا تو بغاوت آ جائے گی میری فوج میرے خلاف ہوگی کسی طرح حسین کا کلام کر دے حرمولا نے کہا اچھا ایک بار تیر اٹھائے ایک بھال کا تیر بھی ہے دو بھال کا تیر بھی ہے تین بھال کا تیر بھی ہے ایک بھال کا تیر عرب میں آدمی کی گردن توڑنے استعمال ہوتا اور تین بھال کا تیر جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا درخت میں سوراخ کرنا ہو تیر کا اپنا وزن ازگر کے وزن سے زیادہ ایک بار تیر اٹھایا کہاں گھوڑے کی گردن کہاں ششمہے کا ننہ سا گلا اور کمان میں تیر لگایا پھیکنا جاتا ہے تیر ہاتھ کاپے تیر و کمان گر پڑے دوبارہ کوشش کی تیر و کمان گر پڑے پھر کوشش کی تیر و کمان گر پڑا اس کا دوست سنان آیا حرمولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے میں تیرا نام لوں گا ایک بچے سے ڈر گیا اگر کوئی پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے بچے سے ڈر گیا کہاں بچے کی بات نہیں ہے ہدھر تیر پھیکنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں دارے خیمہ پر یہ منظر دیکھ رہی ہے ہائے ماں کے سامنے اس کے لال کو کیسے تیر کا نشانہ بنو سنان نے کہا میں تیری آنکھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور تو تیر چلا اور ادھر ہاتھ رکھا آنکھوں پر تیر چلا اور ایک بار ازغر کے گلے میں اس طرح یہ تیر بے بست ہو گیا یہ ننے شہزادے کا گلہ ایک طرف سے دوسری طرف چھت کے رہ گیا خون کا فوارہ بلند ہوا آقا نے چلو بڑھا کے خون لیا آسمان کو بھیکنا چاہتے ہیں آسمان گھبرا کے کہتا ہے آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے بھائے ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی حسین کے چلو میں آزغر کا خون ہے حسین یہ خون زمین پہ بھیکنا چاہتے ہیں ارے زمین کاف اٹھتی آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے بھائے ورنہ زمین سے کبھی سبزہ نہ پیدا ہوگا حسین کے ہاتھ میں خون ہے آسمان کو دیکھا زمین کو دیکھا انکار آسمان کو ہے راضی زمین ہے آزغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں اٹھکانہ کہاں بنا آقا نے یہ خون لے کے اپنے چہرے میں مل دیا نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا کہوں گا نانا ذرا دیکھیں آپ کی امت نے میرے شجمہ آزغر کو کس طرح شہید کیا اب حسین آزغر کے گلے سے تیر نکالا چاہتے ہیں ادھر تیر کھینچا ننہ بچہ چھ مہینے کا بچہ تڑا پٹھا تیر نہیں نکالا جا رہا آقا اکبر کے گلے جیسے برچی نکالنا مشکل تھا یا آزغر کے ننے سے گلے سے تین بھال کا تیر حسین نے کہا آزغر بیٹا مجھے پتا ہے تو بہت چھوٹا تجھے تکلیب ہو رہی ہوگی مگر حیدر کرار کا پوتا ہے عباس کا بھتیجہ ہے اکبر کا بھائی ہے میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں اب بچہ نہ تڑپا مگر تیر کیا نکلا آزغر کی جان بھی نکل گئی ننہ فلاشہ پورے کربلا کے جہاد میں پورے کربلا کے جہاد میں عمر سعید اتنا پریشان کبھی نہ ہوا تھا جتنا آزغر کے وقت ہوا اور پورے جہاد میں حسین اتنے پریشان کبھی نہ ہوئے تھے جتنے آزغر کے وقت ہوئے ہیں کبھی نظر آئے آپ کو کہ کوئی لاشہ لے کے حسین فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں یہ لاشے کا کیا کرنا ہے آزغر کا لاشہ ہاتھ میں ہے کل آمالِ آشورہ میں آپ سات مرتبہ آگے بڑھیں گے سات مرتبہ پیچھے ہٹیں گے وہ جملہ کہیں گے جو حسین کہہ رہے تھے ننہ سا لاشہ ہاتھ میں ہے کبھی سوچتے ہیں خیمے میں لے جاؤ تو ماں کیسے دیکھیں گے کبھی سوچتے ہیں یہیں تفن کر دوں سات مرتبہ آگے بڑھے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَزَاهِقْ وَتَسْلِيمَ اللِّ عَمْلِ سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹیں آخر میں یہ لاشہ خیمے میں لائے رباب نے دیکھا ایک ہی جملہ کہا یا بنیہ امسلو کا یونہار ارے چھ مہینے کا جانوار بھی زبا نہیں ہوتا ہائے میرا ششمہ ہائے میرا ازغار اور جب کہوارے کو دیکھتی ہوں گی فریاد کرتی ہوں گی بس ایک آخری جملہ سن لی اگلا دن آیا عمر سعید نے کہا ازغر نظر نہیں آ رہا شمر نے کہا میں ڈھونتا ہوں نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا کربلا کی زمین میں کربلا کی زمین میں نیزہ گاڑتا چلا ایک بار جو نیزہ نکلا نو کے نیزے پہ ششمہے کا ننہ سا لاشہ نظر آ رہا شمر نے ایک ہاتھ سے لاشہ تھاما دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا ازغر کا گلا کا رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے ننی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہائے میرا ازغار دو مرتبہ زبا کیا گیا وا ازغر وا ازغر السلام علی الحسین سکینہ